اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھیچی اپنے چینل طبقی دنیا مفرد اضا کے ساتھ اور آج کا ہمارا سلسلہ طبی سوالات اور آپ کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کا دوسرا سوال کن کا ہے یہ سوال کرتے ہیں شاہ علی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر تیس سال ہے پشاب پیلے رنگ آتا ہے جلن ہوتی ہے عجابت دن میں دو سے تین بار ہوتی ہے لیکن پیٹ پھر بھی صاف نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ میدہ جو ہے وہ بہت خراب رہتا ہے اس کی وجہ اور علاج بتایا جائے غزائی علاج بھی بتایا جائے تو دوستو اپنے ٹوپک کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تیب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے شاہ علی بھائی اور دوسرے تمام دوست اس کا جواب غور سے سنیں کہ جب انسانی جسم میں حرارت بڑھ جائے گرمی بڑھ جائے یا کسی شخص کا مزاج جو ہے وہ سفراوی ہو جائے غدی مزاج ہو جائے تو ایسی صورت میں خلط سفرا انسانی جسم میں رکھ کر امراض کا سبب بن جاتی ہے اور اس سفراوی خلط کا جو مرکز ہوتا ہے وہ آنتیں ہوتی ہیں اور آنتیں سوزش ناک ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں پشاب زردی مائل آیا کرتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے بڑا پشاب بھی کھل کے نہیں آتا تین سے پانچ مرتبہ سات مرتبہ عجابت ہوتی ہے لیکن لگتا ہے کہ بڑا پشاب پھر آنے والا ہے اور یہی کیفیت چھوٹے پشاب کے بھی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بھوک جو ہے وہ بلکل نہیں لگتی اور پیاس جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ پیٹ تو پھول جاتا ہے لیکن پیاس جو ہے وہ نہیں اچھتی تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو آپ گرم، اغزیہ، ادویہ کھانا چھوڑ دیں برائلر کو چھوڑ دیں انڈا نہ کھائیں، کریلا نہ کھائیں اور اگر گرم محول میں کام کرتے ہیں تو محول کو تبدیل کرنے کی کوشش دیجئے اور اگر غم و غصہ کی کیفیت میں رہتے ہیں نفسیاتی حوالے سے رہتے ہیں تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور اپنے غزہ میں قدو شریف، دیسی توری، چکوترہ، بھنڈی توری، اروی، کاجر، مولی، ٹینڈا، گندم کا دلیا، جو کا دلیا، کلے کی، ملک شیپ، شربت بزوری، بادام کا شربت، کسٹرڈ، تربوز، خربوزہ، کھیرہ یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں اپنی غزاؤں میں اس کا حصہ بنا لیں دوا کے طور پر ایک ہفتہ یہ کہوہ استعمال کریں جس میں ٹکی عملتاز تین عدد ہے اور سنا مکی دو گرام ہے اور گلے سرخ دو گرام ہے ڈیڑھ کپ پانی میں اس کا کہوہ بنائیں شہد یا گھوڑ سے میٹا کریں اور ایک کپ صبح دبیر شام استعمال کریں جیسے جیسے پیٹ صاف ہوتا جائے ویسے ویسے یہ کہوہ کم کرتے جائیں حتیٰ کہ پانی دن کے بعد صرف رات کو استعمال کریں اس کے بعد سونف، زیرہ سفید، چھوٹی لائچی، ملٹھی برابر وزن لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور ان چیزوں کا جتنا وزن ہو اس کے ہم وزن مصری ملا کر صفوف کر لیں اور ایک چمچ چائے والا دودھ کے ساتھ صبح دبیر شام استعمال کریں اس کے علاوہ ایسی صورت میں سردائی جو ہے وہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں واضح فرق نظر آئے گا